وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ماضی میں پی ٹی اے کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ پاکستان ملتوی ہوا چینی وفد نے بتایا کہ پوری کوشش کی لیکن پی ٹی اے نے ڈی چوک سے اٹھنے سے ہی انکار کر دیا اگلے دن جنرل راہیل شریف سے خود جا کر ملاقات کی اور ان سے مسئلہ حل کرنے کو کہا وزیراعظم شہباز شریف گورنر ہاؤس میں ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریف سے خطاب کر رہے تھے آج آپ کے سامنے ایک انتہائی دل خراب وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے اس عظیم قوم کے مقاصد کو اور ان کی قسمت کو کس طرح بگاڑا گیا اور کس طرح معیشت کے ساتھ کھلوار کیا گیا جس طرح وہاں پر گھراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیئے گئے اور اس کے نتیجے میں صدر شیجنبنگ کا جو دورہ تھا وہ ملت بھی ہو گیا میں اس کا چشم جید گواہ ہوں اس زمانے میں جو چینی صفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ اس رات میں نے ان سے بات کی ان نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی امنان نیازی کو ان کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے وہ رات کے گیارہ بجے تھے اگلے دن میں صبح دس بجے سیدھا جی ایچ کیو گیا اور جنرل رہیل شریف جو اس کو چپا سلار تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے میں نے گزارش کی کہ وہ بھی اپنی کوشش کریں کہ یہ دورہ ملت بھی نہ ہو انہوں نے اپنی کوشش کی ووٹ کے چلے گئے ان کا شاید چین کے شاید ڈیفینس ملسنس سے ان کا ٹیلی فن کال تھی یا مجھے اس کا انہوں نے چلے گئے میرے ساتھ جنرل شفاق وہ آگئے اس وقت وہ سی جی اس تھے شی جنپنگ نہیں آئے کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم دھرنا تین دن کے لیے بھی ختم نہیں کریں گے تو کہ ہم دے گا زیرہ کریں گے دنکار ہے